انڈیا کی میں بات کر رہا تھا کہ ففتھ اکانومی ہو گئی ہے دنیا میں دو سو تین میں سے پانچ بھی بڑی اکانومی ہو گئی ہے انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یک جان کیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے ملٹائے نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں میں یہ نہیں کر رہا کہ ہمیں پاؤں پڑنا چاہیے ہم انڈیا سے ڈننا چاہیے ہمیں ہوش سے سوچنا پڑے گا ابھی آپ نے پاکیتان کے ٹی بی چینل پر چل رہے ایک پرچرچہ کا کچھ انس سنا جس میں بھارت کے لوگوں دوارہ بھارت کے بھیتر تتھا بھارت کے باہر جا کر کی گئی پرگتی کا بیبرن دیا جا رہا ہے چرچہ میں سامل ایک راجنیتک بشلیسک نے پہلی بار اسپسٹ روپ سے سوکار کیا ہے کہ بھارت بھلے ہی ہمارا دوسمن دیس ہو پر اگر بھارت میں کچھ اچھا کیا جا رہا ہے تو اس کی تاریف کیا جانا چاہیے اور ویسا ہی اپنے دیس میں لاغو کیے کرنے میں کوئی بھی برائی نہیں ہے یا صحیح بھی ہے کہ اپنے آرثیق پرگتی کے بل پر ہی بھارت آج بیسو کی پانچوئی بڑی ارث بیوستاؤں میں سامل ہو چکا ہے آئیے سنتے ہیں آگے کی پرچرچہ انڈیا کی میں بات کر رہا تھا ففتھ اکانومی ہو گئی ہے دنیا میں دو سو تین میں سے پانچ بھی بڑی اکانومی ہو گئی ہے اور اس وقت جو سب سے بڑا کمال انڈیا نے کیا ہے انہوں نے امریکن اکانومی میں آئی ٹی پر کنٹرول کر لیا ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ سارے پروفیسر ہیں کوئی مجھے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ بریقہ کی کوئی یونیورسٹری ہم نکال لیں وہاں پہ انڈین ٹیچر ضرور ہوگا وہ کتابیں بھی لکھتے ہیں تو ہم نے ہون وقت تو کرنا نہیں ہوتا ہم نے تو کبھی دشمن سے یہ سوچ رہا نہیں کہ دوسرے کی پلاننگ کیا ہے وہ کہاں کس طرح امریکہ میں انڈیا کا انفلینٹس کریئیڈ کر رہے ہیں بھائی کام کرو پہلے سوچو دنیا کس طرح چلتی ہے دنیا کا چینج دماغ کس طرح کیا جاتا ہے دنیا کا میڈیا کس طرح چلتا ہے امریکن فورن پالسی پر کس طرح کی ڈرامے بازی ہوتی ہے امریکن اکانوی پر کن کا اثر ہے امریکن سیدھے سیدھے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مالی انٹرسٹ اب امریکہ پاکستان کی بجائے انڈیا سے بڑھ گیا تو انہوں نے ان سے لاب افیر شروع کر دیا تو ہمیں سوچنا یہ پڑے گا لیکن ہمارے مفادات کا تحفظ تو کبھی بھی نہیں کیا ہمارے ساتھ تو کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا بھئی آپ یہاں پہ جواب کرتی ہیں اپنی جواب آپ نے بچانی ہے کہ میں نے آپ کی بچانی ہے میں یہ نہیں کرا کہ ہمیں پاؤں پڑنا چاہیے ہمیں انڈیا سے ڈننا چاہیے ہمیں ہوش سے سوچنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں ہم کس طرح ریلیونٹ ہوگے اور اس کا ہمیں آپ کو ایک جواب دوں دوں آج کی دنیا میں ریلیونٹ ہونے کے لیے ہمیں اپنی ایکانوی پر کام کرنا چاہیے ہمیں اپنی گروت صحیح کرنی چاہیے ہمیں اپنی ایجوکیشن صحیح کرنی چاہیے دنیا کو ہم صحیح کر سکتے ہیں تو اصل جو پوائنٹ ہے وہ سبلی ایک اور میں باپ کرنا چاہوں گا آپ شاید مجھے کہیں کہ پتہ نہیں کہ کوئی زیادہ انڈیا کی محبت میں گرفتار ہے میں ابھی سوچ رہا تھا انڈیا کی اسرائیل یہ میں دنیا کی بتا رہا ہوں جو بڑی بڑی دشمنی ہیں انڈیا کے اسرائیل سے بھی اچھے خاصے تعلق آتا ہے اور فلسین سے بھی اچھے خاصے تعلق آتا ہے انڈیا کی ابھی ابھی آپ کے ہمارے دونوں ساتھ بھی انہیں بتایا جی کہ امریکہ کا بڑا خواب ہے جی اس کو چائنہ کا بڑا دردے سارا ہے ہنڈرڈ بلین یو ایس ڈالر کا ٹریڈ ہے انڈیا اور چائنہ کے ساتھ اور دوسری طرف لابا پھر کس سے چلا ہے انڈیا اور امریکہ کا ہم میں کیوں نہیں یہ انٹیلیجنس ہم ایک وقت میں اپنے کیوں نہیں ہم اگر چائنہ سے کالیڈور بنا رہے ہیں ٹھیک ہے چھت فورٹی سکس بلین ڈالر آ رہا ہے آئے مبارک بڑی اچھی بات ہے ہم انڈیا سے جو امریکہ سے لے سکتے ہیں وہ بھی لیں ہم ریشیا سے جو اچھے ریلیشن بنا سکتے ہیں اس سے بھی لیں اپنے مفادات کا تحفظ تو ہمیں خود کرنا آنا چاہیے ہمیں خود کرنا ہے اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا لینے اور دینے کا نام ہے دنیا میں کوئی اموشن نہیں ہے ہمیں امریکن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے دیکھیں اور اس کے ساتھ ہم نے جو دوسرے کی کمزوری ہیں اگر ہم ہمارے ساتھ اس طرح کا ٹریڈ کرتے وہ آپ پر ڈپینڈنس بڑھتی ہے ان کی اگر ہم اس ڈپینڈنس کو نہیں یوز کریں گے لیکن عملی طور پر یہ صورتحال رہی کہ جب کسی تنظیم پر پابندی لگا دی گئی تو وہ جو پابندی ہے وہ صرف تنظیم کے نام تک یا پرچم کے نام تک جو ہے وہ محدود رہتی کیونکہ ان کے تنظیموں کے جو لیڈران ہیں وہ کسی اور تنظیمی نام سے اپنا کام کرتے رہے اور حافظ سعید کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح law and order situation میں double سواری پر پابندی لگتی ہے ایسے ہی انٹرنیشنل پریشر کے بعد حافظ سعید کو نظر بند کر دیا جاتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں جو اصل بات ہے جس پہ ہم ساری موضوع ہم نے لیا ہوئے انٹرنیشنل ریلیشن یا پاکستان کے فانستان سے تعلق پاکستان کے انڈیا سے تعلقات پاکستان کے امریکہ سے تعلقات تو میری ناکس رائے میں کسی بھی ملک جو foreign affairs ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں تو جب ایک ملکہ جو political party آپ کو rule کرتی ہے اس کا وزیر اعظم صبح دوپیر شاہ مہار جلسے میں کہہ جی کہ میرے ملکہ فلان ادارہ جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہا میرا ملکہ فلان ادارہ ہے اس کی بیٹی یہ بتا رہی ہے کہ وہ وہاں سے لوگ اٹھا رہے ہیں اچھا عمران حان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اداروں کے خلاف غلط بیان ہو رہا ہے تو جب آپ کی state ہی ایک رنگ نہیں دے گی تو sometimes I feel like this is a state at war with itself تو پاکستان میں پالیمان نام کی چیزی کوئی نہیں ہے کوئی لیڈی کرنے والا نہیں ہو دیکھو نا اکل تو یہ ہے کہ جس طرح یہ condition ہے آپ پالیمان میں جائیں سارا پاکستان اکٹھا ہو ساڑھے تین تین سو بندہ ایک policy بنائے میری فوج بھی میرے ساتھ کھڑی ہو میرے ساتھ میری پالیمان کھڑی ہو میری عدالتیں پیچھیں ہو میرا میڈیا ساتھ ہو ہم ایک اوم بن کے ہم کئی چاہ رہے ہیں مجھے پہلے آپ بتا دیں کہ ہم ہیں کیا ہماری policy کیا ہے ہمارا face کیا ہے ہمارا وزیراعظم لڑا کسی کے ساتھ وہ جو وزیراعظم موجود ہے وہ کہتا ہے جی کہ میرا قائد بڑا سیم ہے قائد کہہ رہا ہے کہ میرے ملک کے ادارے میرے خلاف ہیں تو اب باہر کی دنیا کو آپ بے فور سمجھتے ہیں جب تک آپ اپنا گھر ٹھیک نہیں کرتے آپ کے اندر جب ورنس آئے گی جب آپ ایک ہوں گے تو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں دنیا آپ کو سجیدہ لے گی اگر پاکستان امریکہ کے فائدے میں ہوگا تو وہ پاکستان کی بات مانے گا انڈیا فائدے میں ہوگا تو انڈیا کی بات مانے گا انڈیا نے بڑی تیزی سے اپنا اور دنیا کا فائدہ جو ہے وہ یک جان کیا ہے اس نے کوشش کی ہے کہ دنیا کا فائدہ اس کے فائدے کے ساتھ مل جائے ملٹائر نیشنل کمپنیز کو وہ لے کر گیا انڈیا میں اپنے لوگوں کو train کر کے پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیز میں اس نے بھیجا انہوں نے اپنے اور دنیا کے stakes کو مشترکہ کیا ہے پاکستان isolated رہا ہے پاکستان نے ایسے لوگ train نہیں کیے جو جا کے سی ایو لگے ہو بہت ساری کمپنیز کے اندر ایسے لوگ train نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہو یا پاکستان نے ایسے لوگوں کو پاکستان میں دعوت نہیں دی جو پاکستان میں آئے ہیں اور آ کے اپنے stakes یہاں پہ چھوڑ کے جائیں یا یہاں پہ انویسٹ کریں تو پاکستان تھوڑا سا isolated ہے انڈیا جو ہے وہ زیادہ vibrant ہے وہ بہت زیادہ مدھرک ہے اور بہت اندر تک penetrate کر گیا international جو powers ہیں اپنی دیش کے بارے میں پرسنسہ سننا یا اپنے بارے میں پرسنسہ سننا سب کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ پرسنسہ اگر پاکستان کسی بیکتی دورہ کیا جائے یا کسی بیروڈھی دورہ کیا جائے تو اس کا مجھا دھگنا ہو جاتا ہے اور آج کی پرچرچہ میں کچھ ایسا ہی ہوا اکشہ ہوتی ہے کہ اسے بار بار سنیں ہمارے دیش نے پرگتی کیا ہے یا کوئی ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ 2030 تک بھارت بیشو کی تین بڑی ارث بیوستھاؤں میں سامیل ہو جائے گا بھارت سرکار نے اس دیشہ میں پہل پہلے ہی شروع کر دیا ہے فائنینسیل ایکسپریس میں چھپی یہ خبر کے امسار آتمنیر بھارت جو دنہ کے تحت پہلے کل بارہ ایسے سیکٹر تھے جہیں بھارت سرکار نے چندھت کیا تھا جس میں بھارت آتمنیر بھار ہونے کے ساتھ گلوبر سپلائر کا بھی رول ادا کر سکتا ہے اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب میڈکل کے چھتر میں ہائیڈروکسی کلوروکیون ٹیبلیٹ کے لیے بیسو کے سب ہی بڑے دوشوں نے بھارت سے آگرہ کیا تھا یہاں تک کہ امریکہ کے راشپتی ڈولرن ٹرمپ نے بھی بیکتگت روپ سے اس کی مانگ پردھان منتری موڈی کو پھون کر کے کیا تھا بھارت پہلے ہی آئی ٹی میڈیسی نادی کے چھتر میں گلوبل لیڈر بن چکا ہے یا بھارت چھتر ان چھتروں سے آلگ ہیں جن میں سامل ہیں آوٹو کمپنینٹس ٹیکسٹائل انڈرسٹریل میسینری میڈرل آدھی ان بھارت چھتروں کی پرگتی کو دیکھ کر بھارت سرکار نے پونہ آٹھ اور نئے چھتروں کو گلوبل لیڈر بننے کی کاری میں سامل کر دیا ہے جیسا کی دیکنومکس ٹائم ہونے لگی ہیں کہ بھارت چین کا ریپلیسمنٹ ہماری کے بات بننے کیلئے تیار ہے دیش کی آرثک پرگتی ہی دیش میں خوشحالی لائے گی ایک سمیں ایسا تھا کہ اس دیش کو سونے کی چڑیاں کہا جاتا تھا دیر سے ہی سہی ہم پھر اس دیشہ میں قدم بڑھا دیئے ہیں آئیے ہم سمیل کر اس میں جوگدان کریں آج کا بھارت سچھا بھارت ہے شبال بھارت ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے دھنیواز جہیل